اسلام علیکم دوستو میں ہوں تاہر اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں NPP یعنی نیشنل بینک اور پاکستان کی اپلیکیشن کے بارے میں کہ آپ اسی کی طرح سے استعمال کر چکتے ہیں نیشنل بینک کی اپلیکیشن جو ہے بہت زیادہ سیکیور اینڈ سیف ہے اور میں اسے تقریب پچھلے چند ماہ سے استعمال کر رہا ہوں اور بہت زبردست طریقے سے جو اسے استعمال کر رہا ہوں اس میں ایک فیچر جو مجھے سب سے اچھے لگے اس کی سیکیورٹی بہت زبردست ہے اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ اکاؤنٹ بہتنا بنانا چاہے ہیں نیشنل بینک اکاؤنٹ بنانے کے بعد جب آپ اس میں اکاؤنٹ بنانا چاہیں گے اپلیکیشن میں تو آپ ڈائریکٹی اکاؤنٹ نہیں بڑا سکتے اب بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ آتا ہے لیکن انہوں نے سمجھ نہیں آتی کہ آپ ساری ڈیٹیل دینے کے باوجود بھی وہ اکاؤنٹ کیوں نہیں بنا پاتے ہیں اب اس سلسلے میں جب میں نے ہیلپ لین سے کانٹیکٹ کیا تو ہیلپ لین نے مجھے یہ کہا کہ پہلے آپ کو جو ہے نیشنل بینکی پرانچ ویزٹ کرنا ہوگی اور پرانچ میں جا کے آپ جو ہے وہاں پر اپنا ایمیل ایڈرس دیجئے اور وہاں پر آپ سے یہ سرویس جو ہے آپ کو وہاں سے ایکٹیویٹ کروانی ہوگی سرویس ایکٹیویٹ ہو جانے کے بعد جو ہے پھر آپ اپنا اکاؤنٹ بنا سکیں گے اب اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بن رہا تو آپ پہلے جو ہے اپنی برانچ چاہیے جہاں پر آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوئے اور وہاں جا کے اپنا ایمیل ایڈرس ریجسٹر کروائیے اور انہیں کہیے کہ آپ جو ہے نیشنل بینک کی جو ایپٹیکیشن ہے اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں وہاں پر اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں وہ آپ کا اکاؤنٹ جب سرویس ایکٹیویٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ اپنا اکاؤنٹ بنا کر اس سرویس کو استعمال کر سکیں گے اس سے کی اکٹیویٹ کرنے کے بعد ایک اکاؤنٹ بنانے کی کوئیش کریں گے تو وہاں پر آپ کو جاند چیزیں ایک جہ wenns ڈرکار ہوگی ایک تو اپنا آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہوگا ہے کچھ Remote Bank تب ہے دوسرا آپ کا ATM Card number جو بٹھنگ کے طرح سے ملتا ہے آپ کو اپنا ایمیل ایڈرس بھی پروائیڈ کرنا ہوگا اور اپ ڈیٹ او برت ہوگی وہاں پر وہ آپ کو پروائیڈ کرنا ہوگی تمام چیزیں پروائیڈ کرنے کے بعد ایک چیز یہ دین میں رکھئے کہ آپ کو ایمیل ایڈرس بھی وہی دینا ہوگا جو آپ نے وہاں پر ریجسٹن کروایا ہے وہاں پر آپ کو دوسرا ایمیل ایڈرس نہیں دے سکتے یوزر نیم کی بات کی جائے تو اگر آپ کا اپنا یوزر نیم جیسی مثال کے طور پر میرا نام تاہیر ہے اب میں وہاں پر تاہیر لکھوں تو وہاں پر تستیاب نہیں ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی کسی نے تاہیر یوزر نیم استعمال کر لیا ہو تو اب میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا تو اس ویعے سے پھر آپ کو یوزر نیم کے طور پر وہاں پر کچھ نہ کچھ اور دینا ہوگا ساتھ کچھ نمبر لگا لیجیے آپ کا جو ہے یا کوئی بھی چیز اور اکاؤنٹ کے ریجسٹن کے بعد آپ کے پاس دو پاسورڈ آتے ہیں ایک آپ کے پاس ایمیل ایڈرس میں آپ کے آئے گا یہ کوڈ ہوگا وہاں پہ انٹر کرنا ہوگا اور دوسرا کوڈ جو ہوگا آپ کا وہ آپ کے پاس جو آپ کو موبائل نمبر ہوگا ریجسٹر اسی موبائل نمبر میں ایس ایم ایس کے ذریعے کوڈ آتا ہے اب وہ نمبر بھی آپ نے یہاں پر دینا ہوگا اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ اس کو لاغن کر سکیں گے اور اس میں آپ کے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ آپ فنگرپرنٹ لاؤگن بھی انیبل کر سکتے ہیں نورملی آپ کوئی بھی اپٹیکشن کو جب لاؤگن کرتے ہیں تو آپ کو اس یوزر نیم اور پاسورڈ کا آپشن ہوتا ہے اب آپ یوزر نیم وہاں پر دیں گے اور پاسورڈ لاؤگن کے حوالے سے یہ چیز جو میں آپ کو پتا دوں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا رہا کہ اگر آپ کو یوزر نیم دیکھے تمام کے تمام کیپیٹل میں ہے یعنی کہ بڑی ای بی سی میں ہے تو آپ کو ویسے ہی دینا ہوگا اب مثال کہ تاہر اور اس کے ساتھ اگر آپ کا لکھا ہوگا ہے یہ 1,2,3,4 تو اب وہ تاہر جو ہے وہ تمام کے تمام بڑی ای بی سی میں لکھیں گے اور ساتھ سے 1,2,3,4 ایسا پھر ساتھ ہوا کہ جب تاہر کو چھوٹی ای بی سی میں لکھ دیا تو وہاں پر لاؤگن نہیں کر سکتا تھا تو یہ میرے پاس یہ رہ رہتا رہا تو اس لیے جب بھی ابھی لاؤگن کرنا ہوتا ہے تو جو پورا میرا یوزر نیم ہے اس کو کپیٹل میں لکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ اپنا پاسورٹ دیں گے تو یہ آپ کے پاس حل آ جاتا ہے اس کے علاوہ سیکیورٹی کی حوالے سے اگر آپ فنگرپینٹ لاؤگن بھی انیبل کرنا چاہے ہیں تو وہاں پر آپ فنگرپینٹ کی بھی لاؤگن کرنے کا آپشن موجود ہوتا ہے آپ وہ بھی لاؤگن کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ہر دافہ جو ہے اپنا یوزر نیم اور پاسورٹ پرنٹر نہیں کرنا ہوتا آپ صرف جو ہے فنگرپینٹ لاؤگن کے ذریعے جو ہے لاؤگن کر سکتے ہیں اپلیکشن بہت زیادہ سیکیور ہے اب میں یہاں پہ چلی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اس اپلیکشن کو آپ جو ہے گوگل پلے سورٹ سے اپنے پاس انسور کر سکتے ہیں اگر آپ انڈرویڈ یوزر ہیں اور یہ چیز جو یہاں پہ میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ سیکیورٹی کے حوال سے کہ اب یہ دیکھیں یہاں پہ جب میں اس کی اپلیکشن کو اوپن کروں گا تو بیشک یہاں پہ سکرین ریکارڈنگ میرے پاس چل رہی ہے لیکن آپ یہاں سے کچھ بھی دیکھ نہیں سکیں گے تمام یہاں پہ آپ کو بلیک ہی نظر آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیشنل بینک کی اپلیکشن ہے اس کی سکرین شورٹس وغیرہ نہیں لیے جا سکتے اور نہ ہی یہاں پہ سکرین ریکارڈنگ کام کرتی ہے تو یہاں پہ جو بھی اگر میں لوگن بھی کرلوں تو آپ کو یہاں پہ کچھ نظر نہیں آئے گا اب اس کی جو مین سکرین ہے اس کی مین سکرین پر جو ہے آپ کے پاس کچھ اوپشنز ہوتے ہیں جس میں لوگیٹ اس ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ہی ایف ایک یوز ہیں یعنی کہ فریکوینٹی آس کسٹینز ہیں کانٹیکٹ اس کی ڈیٹیل ہے فنگرپین لاغن اگر آپ پرنا چاہیں یعنی تچ آئی جی تو وہ کنفیگر کرنے کا اوپشن ہے اور انویسمنٹ وارا کی ڈیٹیلز ہیں تو یہ آپ کی یہاں پہ اس کو دیکھ نہیں سکیں گے تو اس ویسے یہ مجبوری ہے کہ میں یہاں پہ آپ کو دکھانا ہی سکتا لیکن اکاؤنٹ بنانا کے بعد اس میں آپ کے پاس اور جو کافی سارے اوپشنز ہیں ان میں یہ ہے کہ آپ اس ایپکیشن سے کسی بھی دوسرے اکاؤنٹ پر پیسے بھیجنا چاہیں بہت آسانی سے بھیج سکتے ہیں ایسی پیسہ پر ٹرانسپر کرنا چاہیں یا آپ کا جو جیس کیش اکاؤنٹ ہے وہاں ٹرانسپر کرنا چاہیں ہو جاتے ہیں ورن لوڈ کی ایک سرویس ہے جس کے ذریعے آپ ایسی لوڈ بھائرہ کر سکتے ہیں وہاں پر بھی پیسے پھیلنا چاہیں تو آپ ڈیٹ سکتے ہیں تو اوبرال یہ اپکیشن کافی اچھی ہے یہاں سے آپ کو جو ہے ورچول کارڈ بھی ملتے ہیں تو اگر آپ کارڈ بھائر ابھی کرنا چاہیں تو آپ کو وہ سرویس بھی مل جاتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ اب یہ ویڈیو آپ کے لئے کا بھی ملتکار رہی ہوگی اور آپ اگر اکاؤنٹ بنانے میں آپ کے باست مسئلہ آ رہا تھا تو آپ کو ایڈیا ہو گیا ہوگا کہ اس کی کیا وجہ ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ